عزیز و محترم خواتین ماموں بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ رمضان المبارک کا مبارک مہنہ شروع ہو چکا ہے اس کے بعدے میں بعض باتیں میں یا دھیانی کی طور پر عرض کروں گا دوستو اور عزیزو و محترم خواتین رمضان المبارک تقوی پیدا کرنے کا مہنہ ہے احتساب کا مہنہ ہے اپنا جائزہ لینے کا مہنہ ہے کہ ہم نے اب تک زندگی تیسی بزاری اور آئندہ ہماری زندگی کیسی ہوگی ہم سے کیا کوتائیاں ہوتی رہیں کن معاملات میں غفلت نہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جو کرنے کی تھیں جو نہیں کی اور وہ کونسے عامال ہیں جن سے بچنا چاہیے تھا ہم نہیں بچ سکے ان سب کے جائزے کا یہ مہنہ ہے اور اگر یہ جائزہ نہ ہو اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ نہ ہو تو ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ ماہ مبارک آیا ہے اور ختم ہو جائے گا آپ سے بزارش یہ ہے کہ بہت سختی سے اپنا آپ جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں رمضان المبارک کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں میں اس وقت ایک حدیث سب سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر کچھ اور باتیں بھی ارس کی جائیں گی صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیہ علیہ السلام علیہ خمس شہادتی اللہ علیہ اللہ وانا محمد رسول اللہ ویقام السلاح ویقائی الزکاہ ویقام رمضان وحج البیت من ستا علیہ سبی اللہ آپ نے فرمایا اسلام کی بنیادیں پانچ ہیں پانچ ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے پہلی چیز ہے شہادت کلیمہ شہادت اشد اللہ علیہ اللہ ویقام رسول اللہ پھر اس حوال آپ نے فرمایا دوسری چیز ہے نماز تیسری چیز ہے زکاة دوسری چیز ہے روزہ اور پانچ ستون ہے آدمی استطاعت رکھتا ہو تو بیت اللہ کا حج کریں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے اسلام کی بنیاد ہے کلیمہ شہادت کے اقرار پر یعنی یہ اقرار کہ اللہ کے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور پیغمبر ہے یہ دین میں داخل ہونے کی بنیاد ہے گواہی دینے کا مطلب یہ ہے آدمی اگر صرف دل میں اللہ رسول کو مانتا ہے اور اس کا اظہار نہیں کرتا تو یہ ناکافی ہے اللہ کو مانے کہ وہی ہمارا معبود ہے وہی ہمارا فرما روا ہے اسی کے ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے حکام پر چلنا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا ہے وہی صحیح راستہ ہے اسی میں ہماری نجات ہے دل سے آدمی اس کا اقرار بھی کرے اور اس کا اظہار بھی کرے اگر آدمی دل سے اللہ رسول کو مانتا ہے اظہار نہیں کرتا تو یہ ناکافی ہوگا اس لیے کہ وہ ایسا شخص مسلمان سوسائٹی کا فرض نہیں معلوم ہوگا یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان کا آدمی ہے اور اس کے حکام وہی ہیں جو ایک مسلمان کے ہو سکتے ہیں جب تک وہ اس کا اظہار نہ کرے مسلمانوں کے درمیان دنیا کے سامنے اس وقت تک اسلامی قانون اس پر نافذ نہیں ہو سکتا اس لئے کہا گیا کہ آدمی اس کا اقرار اقرار بھی کرے اور اس کا اظہار بھی کرے دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے آدمی دل سے تو نہ مانے زبان سے اقرار کرے تو ایسے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے دل سے اس اقرار کا اظہار کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے وہی ہمارا فرما رواہ ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے اسی کے حکام پر عمل کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا ہے وہی برحق ہے اسی میں ہم سب کی نجات ہے اس کا اظہار دل سے بھی ہونا چاہیے اور زبان سے بھی ہونا چاہیے دل سے ہو رہا ہے دل میں ہے ایمان اظہار نہیں ہو رہا ہے غلط ہے یا زبان سے اظہار ہو رہا ہے دل میں نہیں ہے تب بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے کہتے تھے قسم کھا کے کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان نہ رہے ہیں اذا جاک المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاظبون فرمایا منافق آپ کے پاس جب آتے ہیں اے اللہ کے رسول تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بظاہری ایک بات صحیح تھی لیکن دل سے وہ نہیں مان رہے تھے نہیں مان رہے تھے اس لئے فرمایا اللہ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ آپ اس کے حصول ہیں لیکن یہ اللہ تعالی بتانا چاہتا ہے بتا رہا ہے تمہیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں اس لئے کہ جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے تو دل سے ماننا بھی ضروری ہے اس کے بغیر ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا دوسری چیز اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ آدمی اس کا اظہار کرے تب وہ مسلم سوسیٹی کا ایک فرد ہوگا اور اسلام کے آکام اس پر نافیز ہوں گے برنہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کا سا اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے بعض مجھے چیزیں بتایی گئی ہیں ان کا تعلق آمال سے ہے عقیدہ اگر آپ کا مستحقم ہے خدا رسول پر ایمان مضبوط ہے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن پر آدمی آسانی سے عمل کر سکتا ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز ایمان ہے اور یہ ساری چیزیں وہ آمال ہیں جو جن پر دین کی بنیاد قائم ہیں قرآن شریف میں جگہ جگہ کہا گیا ہے ایمان اور عمل صالح اگر حاصل ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی نسان کو مل گئی ہے تو اس حجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز تو ایمان ہے پھر اس کے بعد یہ آمال ہے ان آمال کی وجہ سے آدمی کے ایمان کی پختگی ظاہر ہوتی ہے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے لین کی جب بنیادی چیزوں پر ہے تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اگر بنیادیں کمزور ہیں تو ایمارت بھی لازمان کمزور ہوگی اگر پانچ پیلر پر کوئی ایمارت کھڑی ہے اور ان میں سے کوئی ایک پیلر بھی کمزور ہے تو ایمارت کمزور ہوگی ایمان کے ساتھ ساتھ جن چار باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک کو مضبوط ہونا چاہیے یہ اگر مضبوط نہیں ہے تو ایمارت مضبوط نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بنیاد مضبوط ہو دوسری بنیاد مضبوط نہ ہو تب بھی ایمارت مضبوط نہیں ہوگی ایک شخص احتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے فرائض ادا کر رہا ہے نوافل کا بھی احتمام کر رہا ہے یا ذکر اور فکر میں لگا ہوا ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز بزا ہے پوری ہو رہی ہو لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ زکاة دینے میں وہ کتا ہی کرے اگر صاحب نساب ہے یا اللہ کے راستے میں جس طرح خرش کرنا چاہے نہ کرے یا روزوں کے معاملے میں گفلت بھرتے یا صاحب حیثت ہونے کے باوجود حج نہ ادا کرے تو یہ بنیادیں کمزور ہوں گی بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ نمازوں کا احتمام دن کے ہاں ہے لیکن زکاة کے معاملے میں گفلت بھرتے ہیں اگر دیتے بھی ہیں تو حساب کر کے نہیں دیتے بہت سے لوگ تھوڑا بہت خرش کر کے سمجھتے ہیں کہ یہی زکاة ہے اسی طرح بہت سے لوگ ہوگی ہیں جو رمضان کے روزوں میں گفلت بھرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ حج پہ حج کیے چلے جا رہے ہیں حضر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرش کیا ہے لیکن ہر سال حج کر رہے ہیں ہر دو سال بعد حج کر رہے ہیں اسی کو حج سواب سمجھتے ہیں اور دوسری معاملات میں گفلت بھرتے ہیں اس لئے کہا گیا اسلام ان پانچ بنیادوں پر قائم ہے ان پانچوں بنیادوں کو مضبوط ہونا چاہیے تب ہی اس کی عمارت مضبوط ہوگی کسی ایک میں بھی اگر دھیل ہو تو گویا پوری عمارت کمزور ہو جائے گی ہم سب کب جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ایمان کا بھی ہم دعویٰ کر رہے ہیں کلمہ شہدت کا اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں مسلمان سوسیٹی سے ہمارا تعلق بھی ہے تو کیا ہمارا ایمان ویسا ہی ہے جسا مطلب ہے اور کیا ویسے ہی ہم ان احکام پر بھی عمل کر رہے ہیں جن پر عمل کرنے کا ہم یہ حکم دیا گیا ہے یہ چاروں بنیادے ہم مضبوط کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ امارت اسلام کی امارت جس پر قائم ہے وہ کمزور ہو جائے گی ایک بات تو یہ ہے جو اس حدیث سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہو رہی ہے قرآن شریف میں روزوں کا جہاں حکم دیا گیا ہے وہ اس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کتب آلیکم اسیام کما کتب آلازین من قبلکم لا لکم تتکو اس میں دیکھئے پورے زور کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے روزے تم پر فرض کر دی گئے ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کر دی گئے ہیں لکھ دیئے گئے ہیں یہ پورے زور کے ساتھ ایک بات کری گئی ہے اور کہا گیا کہ یہ جس طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں ایسی پچھلی قوموں پر بھی یہ فرض تھے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اس آیت میں بہت سے باتیں کہیں گئی ہیں ایک بات تو یہ کہیں گئی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں ہر نبی کی تعلیم میں رہی ہے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے جتنے بھی رسول آئے سب نے روزوں کا حکم دیا صاف بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ صرف اس عمت ہی پر فرض نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کی عمتوں پر بھی فرض تھا اس سے اس کے حمیت معلوم ہوتی ہے یعنی یہ کیسا عمل جو جس کا آج حکم دیا جا رہا ہے ہزار دو ہزار سال پہلے چار ہزار سال پہلے پانچ ہزار سال پہلے یعنی اس سے بھی پہلے سے اسی کا حکم دیا جا رہا تھا تو اس سے اس کے عمیت معلوم ہوتی ہے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے آدمی بعض اوقات روزے کو ایک مشکلی بات سمجھتا ہے لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ ایسا عمل نہیں ہے جسے آدمی نہ کر سکتا ہو ہر زمانے میں لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اور آسانی سے اسے یہ فرض ادا کرتے رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ اس لیے ہے یہ روزہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے جس طرح اس سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تو تمہیں اس میں کوئی اجنبیت نہیں محسوس ہونی چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا حکم ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا اور ہمارے اوپر اس کا بوجھ ڈالا گیا ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کام اس روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا روزہ کیوں اتنی اہمیت کے ساتھ فرض کھائیں اس کے بارے میں بتایا گیا روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو روزہ اگر صحیح معنی میں ادمی رکھے تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا اور اگر صحیح معنی میں اس کا روزہ نہیں ہے تو اس کے اندر تقویٰ بھی پیدا نہیں ہوگا تقویٰ خنان شریف میں کہا گیا ہے پہلے بارے کے شروع ہی میں کہا گیا کہ یہ کتاب حدن للمتقین متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے جو تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے جو تقویٰ کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے اور یہاں کہا گیا تقویٰ روزہ سے پیدا ہوتا ہے قرآن شریف کی پہلے ہی پارے میں یہ بات نہیں گئی کہ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور یہاں یہ کہا گیا تقویٰ روزہ سے پیدا ہوگا یہ ہم سب کے دیکھنے کی چیز ہے کیا باقی ہماری زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے روزہ سے تقویٰ کیا ہے تقویٰ یہ ہے آدمی اللہ سے ڈر کے زندگی بزارے گناہوں سے بچنا اور نیکی کا آستہ اختیار کرنا یہ تقویٰ ہے آدمی جھوٹ نہ بولے سچ بولے یہ تقویٰ ہے آدمی دیانتداری اور عمانتداری کے ساتھ زندگی بزارے خیانت نہ کرے یہ تقویٰ ہے آدمی افتل اور عظمت کی زندگی گزارے اور بدکاری سے بچے یہ تقویٰ ہے غلط کاموں سے بچنا اور نیک کاموں کا اختیار کرنا یہ تقویٰ ہے اس میں جسی بھی مشکلیں پیش آئیں اسے آدمی کو برداشت کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ ہم دنیا چھوڑ کے بڑھ جائیں بلکہ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے دین پر اس طرح عمل کرے کہ اس کے احکام کی بھی پابندی ہو اور وہ دنیا کی زندگی بھی صحیح طریقے سے گزار سکے تقویٰ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم گناہوں سے بھی بچیں گے اور اس نے جو راستہ بچایا ہے وہ راستہ بھی ہم اختیار کریں گے حضرت عبیب نے کہا رضی اللہ عنہ ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہہ رہے بھی تقویٰ کی حقیقت کیا ہے سمجھا ہوتا ہو ظاہر ہے حضرت عمر جانتے تھے لیکن اس سے وہ چاہتے تھے کہ کوئی مثال واضح ہو جائے تو انہوں نے کہا اے میر المومنین کسی خاردار جھاڑی سے تو آپ کا گزر ہوتا ہوگا کہا جہاں گزر ہوتا ہے تب آپ کیا کرتے ہیں کرتے ہیں یہ ہیں کہ اپنے کپڑوں کو بچا کے چادر کو بچا کے کہ کانٹوں میں نہ ہو لج جائے مکل جاتے ہیں تو کہاں کہ یہی تقویٰ ہے یہ دنیا جو کانٹوں سے بھلی ہوئی ہے اس میں اس طرح آدمی گزرے کہ اس کے دامن میں اس کے کانٹے نہ لگیں اور اس میں ولجو نہ جائے ہو اسی قرآن تقویٰ ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے کا ایک بڑا ذریعہ روزہ ہے ہمیں اور آپ کی ہی دیکھنا ہوگا اور اس کا برابر جائزہ لیتے رہنا ہوگا کہ اگر روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے اندر تقویٰ کی روح نہ پڑیدہ ہو رہی ہو تو سمجھے کہ وہ اللہ کے نزدیک اس روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے ایک حضیر شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بھی فلائسن اللہ حاجتن فی ان یدع تغامہو و شرابہ جو شخص غلط بات کہنا نہ چھوڑے جھوٹی باتیں نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے اللہ نے روزہ کا حکم اس لئے نہیں دیا ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہے بلکہ اس لئے حکم دیا ہے کہ آدمی غلط کاموں سے نہ زبان سے اس کے غلط کام ہو اور نہ عمل سے اس کا مظاہرہ ہو جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک آدمی کے اندر تقوانی آتا یہ باتیں اس وقت اس لئے عرض کی گئی ہیں وہ قیفیت پیدا ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جس کا تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ نمزان آئے اور گزر بھی جائے اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے گفت کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا جو بخاری اور رسولی میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا بزلہ اللہ تعالیٰ بڑا شرعہ کی دیتا ہے الحسنت بھی اشری امسالی حیلہ سمعی مہتزیر نے ایک کام کا سواب دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ تک ہوتا ہے ایک آدمی نے ایک کام کیا اس کا سواب دس گناہ بھی ہو سکتا ہے سو گناہ بھی ہو سکتا ہے اسے اس میں امسال سے آپ سمجھئے آدمی نے ایک پیسہ خرچ کیا تو اس کے موجود میں اسے ایک پیسہ خرچ کیا تو ایک پیسے کی چیز میری جانی چاہیے لیکن اگر کوئی شخص دس پیسے کی چیز اسے دیتا ہے تو اسے زیادہ کہیں گے اور اگر سات سو گناہ دیتا ہے اس نے خرچ تو کیا ایک پیسہ لیکن سات سو پیسے کا اسے سامان دیا گیا یہی حال نیکیوں کا ہے کہ اللہ کیاں وہ نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اگر آدمی اخلاص کے ساتھ کمیں آپ نے فرمایا قال اللہ اللہ السامان لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنہ ہے وہ سات سو گناہ سے بھی زیادہ ہوگا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَجِزِبِ یہ تخاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس لیے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے اپنا کھانا پینا اپنی خواہشات سب کچھ میری وجہ سے چھوڑتا ہے ورنہ اس پر کوئی پاوندی نہیں تھی غلط طریقے سے بھی یہ کام کر سکتا تھا چھپکے بھی کر سکتا تھا ایسا بھی کر سکتا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے لیکن میری خاتر آدمی کھانا پینا بھی چھوڑ رہا ہے اپنے خواہشات کو بھی کنٹرول کر رہا ہے تو میں اس کا بدلہ دوں گا اور وہ بدلہ کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس نے کہا کہ یہ الگ اللہ خود ہی اس کا بدلہ دے گا اس کے ساتھ آپ نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں لسائمی فرہتان فرہت اندہ فطری و فرہت اندہ لقائی ربی آدمی کو روزہ دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں یہ خوشی اس وقت ہوتی ہیں جبکہ وہ روزہ کھولتا ہے افتار کرتا ہے کہ وہی اس گرمی کے موضم میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کے لیے یہ روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے خوبل کرے ایک فرض ادا ہوا اس طرح کے خوشی اسے حاصل کرتی ہے اور دوسری میں آپ نے فرمایا دوسری خوشی اس وقت ہوگی جبکہ وہ اللہ سے ملے گا دیکھے گا کہ بھی ایک روزہ جو میں نے رکھا تھا اس کا اتنا بڑا عجر ہے پھر آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہنہ آئے گندی باتیں چھوڑ لو آدمی روزہ کی حالت میں بھی گندی باتیں کرنے لگتا ہے جھڑا کرنے لگتا ہے تو آپ نے فرمایا ان چیزوں سے بچ ہوگے تو اللہ تمہارے روزہ کو خبول کرے گا اور بے پناہ جرسے نوازے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں وہ یاد بھی رکھیں ہم عرض پر مل بھی کریں وَا خُرْزَوَانَ وَلْمُدِ اللَّهِ رَبِّ اللَّهِ ملے 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 مل